موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول ایک خبر کل سننے میں آئی ہے سی ایس ایس آفیسر بلال پاشا انہوں نے خودکوشی کر لی وہ ایک غریب گھرانے سے اوپر آئے سی ایس ایس کا مقابلے کا امتحان پاس کیا اپنی زنگی کی جو سب سے بڑی خواہش تھی اس کو پیہ تکمیل پر پہنچایا اور پھر خودکوشی کر لی بنو کینٹومنٹ بورڈ میں یہ سی ای او کی پوسٹ پر جاب کر رہے تھے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار تھے میں چونکہ ڈاکٹر ہوں اور میں ڈاکٹری حوالے سے بات کروں گا ہمارے ایک دوسرے ڈاکٹر صاحب نے بھی اس بارے میں ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے سی ایس ایس سے موت تک کا سفر میں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے اور ساتھ میں انہوں نے الیکزنڈر ڈی گریٹ جو تھا اس کے بارے میں بھی انہوں نے بیان کیا کہ وہ اپنی کافی فوج کے ساتھ آیا تھا اور پھر جب وہ واپس گیا تو اس کی کافی فوج جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر فوت ہو چکی تھی اور بہت کم فوجی اس کے ساتھ رہ گئے تھے دیکھیں ڈپریشن میں مانتا ہوں کہ ایک منٹل علنس ہے ڈپریشن کی وجوہات کئی ساری ہیں انسان کا سمپل اپسٹ ہو جانا یا انسان کی زندگی جو مشکلات کا شکار ہو یا کوئی کسی قسم کی بیماری گزر رہی ہو کسی شخص پر اس سے بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے باقی ڈائیورس وغیرہ کا خدا نہ خاصہ کوئی پرابلم ہو یا انسان کی جواب نہ ہو یا انسان کو کوئی اور کسی قسم کی وریز ہوں یا اس کو پریشانی ہو پریشانی لہا کو یا اس کی جواب نہ ہو تو یہ تمام مطلب کوئی بھی چیز جو انسان کو ڈپریشن کا شکار کر سکتی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈپریشن ہو جاتا ہے جیسے انسان انسان کی صحت بیمار ہو سکتی ہے ایسی طرح انسان کا ذہن بھی بیمار ہو سکتا ہے اور انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا علاج موجود ہے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے دیکھئے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا مجھے نہیں پتا میری اس بات کو کوئی کیا رنگ دے دے لیکن میں ایک بات آپ کو کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ نام کے مسلمان ہیں ہم لوگ بہت نیک لوگ ہیں لیکن انفارچونٹلی ہم لوگ نام کے مسلمان رہ گئے ہیں اگر کسی شخص کا اپنے اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہے یقین کامل ہے پہلی بات یہ کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ ڈپریشن کا شکار ہو بھی گیا ہو تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کامل رکھنے والا اس بیماری سے جلدی نکل سکتا ہے جلدی صحت ماند ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ بلال پاشا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک انتہائی قدم اٹھا لیا اچھا یہ بھی چونکہ ہم میں تو نیوز کے تھروی یہ بات سننے کو ملی کہ انہوں نے خودکشی کی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایز اے ڈاکٹر سمجھتا ہوں کہ شاید بعد میں کچھ ایسپیکٹس نکلیں جس میں یہ پتہ چلے کہ یہ خودکشی نہیں تھی لیکن بظاہر جو ٹیلی ویژن پر بیان کیا گیا کہ جی انہوں نے خودکشی کر لی تو چلے میں اپنے ٹاپک کو یہی تک محدود کروں گا اور میں نے یہ بات کیوں کی کہ وہ مجھے یہ خودکشی نہیں لگ رہی اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اب بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ ایک شخص جو اپنی اتنی سٹرگل فل لائف گزار کے کامیابی کی طرف آیا ہے تو یہ کہنا کہ جی وہ ڈپریشن کا شکار تھا میں نہیں سمجھتا مجھے مجھے نہیں لگتا کیونکہ وہ ابھی اپنی زندگی کی پیک پر آیا تھا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ڈپریشن کا شکار تھا اور اس نے خودکشی کی میں خودکشی کو نہیں مانتا لیکن چلیں ہم خبروں تک رہتے ہیں جو خبروں میں ہمیں بتایا گیا میں آپ سے ایک دو باتیں ایک دو واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں ہمیں اپنی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لینے ہیں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کئی قسم کی تکالیف گزاریں کئی قسم کی پریشانیاں گزاریں ٹھیک ہے لیکن انہوں نے ان پریشانیوں سے کیسے نکلے ہمیں جو تعلیمات دی گئیں وہ یہ بتایا گیا کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنا ہے اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ سبر اور نماز سے یہ حال ہے سبر اور نماز اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوا کرتے تھے تو وہ اپنی نماز کی طرف زیادہ توجہ دینا شروع کر دیتے تھے ٹھیک ہے دوسرے جو پیغمبر گزرے ہیں میں حضرت عیوب علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ ان کے زخم کے اندر کیڑے پڑ چکے تھے ان سے ان کی اولاد جو ہے وہ بھی لے لی گئی تھی ان سے ان کی دولت وہ بھی لے لی گئی تھی لیکن یہ ایک اللہ کا امتحان تھا اور وہ اس امتحان میں سرخرو ہوئے ٹھیک ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کرتا ہوں جن کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ ان کے غم میں اتنے زیادہ روئے کہ ان کی آنکھوں کی نظر تک چلی گئی ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ اب چونکہ بلال پاشا ہم میں نہیں ہیں اور وہ اب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں تو میں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما اور ان کے گناہوں کو معاف فرما اور ان کو جنت الفردوس میں بلال مقام عطا فرما لیکن اگر انہوں نے ایسا کوئی قدم جو اٹھایا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے تو پھر اس کے اوپر ایک کوئسچن مارک ہے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حرام موت سے مرنے کو پسند نہیں فرمایا یہ زندگی اللہ تعالیٰ کا توفہ ہے اور اس کا اس توفے کا شکریہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کے کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ دیا ہوا توفہ تھکراد بہرحال میں وہ جو ڈاکٹس آپ جن کی میں بات کر رہا تھا جن کی ویڈیو میں نے دیکھی اور اس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ لور کلاس یا لور میڈل کلاس کا جب کوئی بچہ اٹھ کر الیٹ کلاس کی کسی سوسائیٹی میں آتا ہے اور اپنی ڈریمز کو پورا کرتا ہے تو موت بیچ میں آ جاتی ہے میں اس بات سے متفق نہیں میں خود ایک غریب ماں باپ کا بیٹا ہوں اور مجھے یہ یاد ہے اور شکر الحمدللہ رب العالمین کہ آپ اللہ تعالی کی ذات کے مجھ پر بے تہاشا فضل اور اکرام ہیں یہ میرے اپنا ویو پوائنٹ ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص غریب سوسائیٹی کا ہو تو وہ آگے جا کر خدا نخصہ ناکام ہو جاتا ہے یا موت آ جاتی ہے نہیں کامیابی اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور کامیابی اللہ تعالی کسی کو بھی دے سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی ان سی ایس ایس آفیسر کو جنت الفردوس میں بلان مقام اطاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ایسی شیطانی خلف اشار سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے بہت شکریہ شیئر ضرور کیجئے اور فارورٹ ضرور کیجئے تاکہ تمام بچوں کو مل سکے کہ یہ زندگی جو ہے اللہ تعالی کا دیاوا توفہ ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے شکریہ